اسلام علیکم رحمت اللہ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پرنسپل آف سپیکٹروسکوپی بسیکلی سپیکٹروسکوپی کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم سپیکٹروسکوپی کوئی بھی سپیکٹروسکوپی ٹیکنیک ہو اس کی بہائنڈ کون سا پرنسپل ورک کرتا ہے ہم نے یہ کل دیکھا تھا سپیکٹروسکوپی بسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جہاں پہ آپ کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے ایک سیمپل ہوتا ہے یہ میٹر سالے لیکٹ گیس کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ایک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن آتی ہے جو اس سے انٹریکٹ کرتی ہے اس میٹر سے انٹریکٹ کرتی ہے اور یہاں پہ کچھ فینومناز ہوتے ہیں ان فینومناز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ when this ریڈیشن is انٹریکٹڈ with this particular matter what kind of فینومناز may happen and how we use these procedures or these information for obtaining our qualitative or quantitative result اور یہ انٹریکشن کس طرح کی انفرمیشن ہمیں اس سیمپل کے بارے میں دیتی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سپیکٹروسکوپی بسیکلی two major types ہیں آپ جانتے ہیں کہ سپیکٹروسکوپی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو طرح کی سپیکٹروسکوپی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے absorption سپیکٹروسکوپی اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے emission سپیکٹروسکوپی تو اس پہ جانے سے پہلے یہاں پہ ہم یہ کچھ ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ جو basic principle ہے the principle is based on the measurements of spectrum of a sample containing atoms and molecules یہ کہتا ہے کہ اس کا principle یہ ہے کہ آپ measurements لیتے ہیں spectrum لیتے ہیں اب یہ جو spectrum ہے یہ basically ایک تصویر ہے یہ کیا کہ spectrum کسے ہم کہیں گے کہ ایک تصویر ہے جس میں آپ کے پاس ایک axis کی اوپر absorption ہوگی یا emission ہوگی depending upon which type of spectroscopy you are discussing اور جو y axis اس پہ آپ کے پاس wavelength ہوگی یا frequency ہوگی ان دونوں کی درمیان ایک relation ہے ایک spectrum ہے جو آپ یہ ایک تصویر ہے اس طرح کی جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ spectrum ہے اس spectrum کو ہم obtain کرتے ہیں اور یہ characteristics یا fingerprints ہوتے ہیں ہر ایک material کے اب جس machine کے اندر یہ ساری interaction کرائی جاتی ہے اسے ہم spectrometer کہتے ہیں spectrometer is an instrument design to measure the spectrum of compound اونا یہ جو interaction ہے basically ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیمپل ہے یہاں سے ہمارے پاس elektromagnetic wave آ رہی ہے تو یہ interact کرتے ہیں تو دو طرح کی interaction میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہوتی ہے ایک interaction کو ہم کہتے ہیں کہ یہ absorption ہے اور دوسری absorption ہے تو جس یعنی absorption یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سیمپل ہے یہاں سے یہ wave آ رہی ہے جیسے اس سے interact ہوئی تو یہ ساری کے ساری energy اس material نے absorb کر لی اور اس absorption کے نیجے میں اس material کے energy enhance ہوگی اچھا اس phänomenوں کو ظاہر ہے اب detector کیو پر یہ نہیں آئے گی یہ والی wave اس کے energy کام آ جائے گی کیونکہ یہ ساری کے ساری wave absorb ہو گئی ہے یا some part of this wave is absorbed تو اس کے اس کو جب detector detect کرے گا تو اس کے energy کام شو کرے گا یہ کہتا ہے کہ وہ spectroscopy technique جس میں یہ incident wave absorb ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں یہ absorption spectroscopy ہے اور اس طرح کی absorption spectroscopy کی example میں جو چیزیں لائے کرتی ہیں وہ uv visible spectroscopy ہے uv mean کہ اس کی جب آپ electromagnetic radiation uv light ہوگی اور visible light جب آپ use کر رہے ہوں گے تو یہ اس کی یہ wave لیندھ لکی ہوئی ہے اس کو uv visible spectroscopy is the absorption spectroscopy اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ IR spectroscopy is also an absorption spectroscopy لیکن اس کی ایک اور technique بھی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو wave ہے یہ absorb نہیں ہوتی بلکہ emission ہوتی یہ interaction کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے energy atom کی level ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر کہیں کہ یہ high energy سے electron جب lower سے high میں جائے تو یہ absorption ہوتی ہے لیکن جب یہ electron یہاں سے jump کر کے دوبارہ lower energy میں آجائے تو یہاں سے wave emit ہوتی ہے electromagnetic radiation اس کو emit ہوتی ہے اس فینامنا کو emission کہتے ہیں اور جس technique میں یہ emitted wave کو emitted electromagnetic radiation کو detect information اپٹین کی جاتی ہیں اسے ہم emission spectroscopy کہتے ہیں اب یہ والی دو spectroscopy ہیں لیکن آج کا ہمارا topic ایک تو اس کو discuss کرنا تھا کہ دو major types ہیں اس میں mass spectroscopy basically emission spectroscopy ہے آج ہم principle discuss کرنا چاہ رہے ہیں اور principle میں اگر ہم یہ understand کر لیں کہ جب یہ interaction ہوتی electromagnetic radiation کی matter تو وہ کس طرح ہوتی تو اس کو آج ہم discuss کرنے لگے ہیں کہ یہ interaction کس طرح ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے آپ light سے پہلے UV یعنی یہ UV visible light ہم UV visible spectroscopy میں use کرتے ہیں جو absorption spectroscopy technique ہے لیکن اگر آپ electromagnetic radiation کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ radiation کو use کریں یہ absorb ہوں گی اگر تو یہ radiation absorption کے بھی ہے ان سب کو use کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس technique exist کرتی ہیں جو electromagnetic radiation ہے اور یہ type of transition جو atom molecules میں یہ کریں گے یعنی اگر آپ gamma rays ریز use کریں گے تو یہ ویلنس اور میڈل شیل electrons ہوں گے اگر آپ visible کریں گے تو یہ ویلنس electronic transitions ہوں گی تو یہ والے جو matter کے ساتھ interaction ہیں ان کو ہم اب one by one دیکھتے ہیں کہ یہ interaction کس طرح ہے یہ کہتا ہے کہ تین طرح کے interaction basically exist کرتے اس کے ساتھ interact رہے گا اگر میں یہاں پہ آپ دکھا سکوں تو یہاں پہ ایک تصویر ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک matter ہے جو neutral ہے یہ material ہے جو neutral ہے یہاں پہ آپ electromagnetic wave جس energy hv ہے اس کو فال کراتے ہیں تو excite ہو جاتا ہے یعنی پہلے یہ اس state میں تھا E1 ground state میں جیسے یہ electron پڑا ہوئے اس کو یہ energy ملی یہ یہ ہاں س excite ہوا اور اوپر اس state میں آگیا اس state کو کہتے ہیں یہ excited state ہے اور یہ energy جو absorb ہوئی ہے یہ electromagnetic radiation absorption absorption کہنا کر اس phenomenon کو کہتے ہیں یہ absorption اچھا اب جو اس energy E2 minus E1 اس کے درمیان یہ جو difference ہے اسے ہم del E کہتے ہیں یعنی del E کس equal ہے یہ اس energy کی equal ہے جو کہ یہ absorb incident electromagnetic radiation آئی اور absorb ہوگئی تو یہ HP کیا energy ہے یہ electromagnetic radiation energy E photon کی H V یہ mention ہے اور E 2 minus E 1 لیکن اگر atom excited state میں پڑے ہے تو یہ electron کیا کرے گا یہ یہ ہائی energy ہے E زیادہ ہے E 1 سے یہ اگر 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 آپ instrument بنائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ emission spectroscopy ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک transition ہے تین طرح کی transition کی بات ہم کر رہے تھے ایک transition جو ہے electronic transition ہے یہ ہم نے کہا ای del e is equal to hv en یعنی upper energy level minus e ground energy state اچھا اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو دوسرا جو interaction ہے وہ کون سے ہے یہ vibrational energy level ہوتی ہیں یہ vibrational energy level اگر ہم تھوڑا سے یہ نیچے آئیں نیچے electronic energy level ہے e not e 1 اور e not دوسرا اگر vibrational کو میں discuss کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ electronic تھی یہ سب سے زیادہ energy level کا جو energy difference ہے del e of electronic is maximum ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آجاتا ہے کہ rotational یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک e one یا e two میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے اپنے sub energy level ہیں یہ e 2 ہے نا یہ پورا اب اگر میں اس کے اندر دیکھوں تو یہ sub energy levels ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ rotational energy level اور rotational energy level یہ بھی discrete energy level ہوتے ہیں اور ان کی energy del e کم ہوتی ہے as compared to this one del e electronic maximum ہوتی ہے del e rotational اس سے کم ہوتی ہے یہ اس کے اندر sub energy levels ہوتے ہیں جہاں molecule کیا کرتا ہے rotate کرتا ہے rotation کبھی upper state میں چلا جائے گا کبھی lower میں آ جائے گا لیکن اس کی e two state سے باہر نہیں آئے گا اس کو ہم کہتے